نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے ہیل چینل ہندی میٹکل میں آج پھر ایک ہیلتھل وڈیو کے ساتھ میں سون اٹھا کروپ پچھتی تھوں اگر آپ کے سریر میں آئرن کی کمی پروٹین کی کمی کیلسیم کی کمی بیٹامینز کی کمی ہے کوئی بھی کمی ہو جس کے قرآن آپ کا سریر کمجور ہے آپ کا سریر دبلہ پتلا دکھتا ہے آپ پونڈ روپ سے ہیلتھی نہیں ہے آپ کا سریر گروتھ نہیں کر رہا ہے تو آپ کے لیے ایک بیسٹ کیپسول لے کے آئے ہوں جس میں آئرن پروٹین کیلسیم بیٹامینز سب ہی پائے جاتے ہیں جو سریر کو ہیلتھی بنانے میں کافی سا ایک ساویت ہوتا ہے یا ایک برانڈ کمپنی دورہ بنا جاتا ہے جس کا ریجلٹ کافی بیسٹ آتا ہے تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن دیا گیا ہے اس پر کلک کر چینل کو سبسکرائب کریں دوستو آج ہم نیو چیری کیپسول کے بارے میں بات کریں گے اینڈکیمی کمپنی دورہ بنایا جاتی ہے اسی نام سے چیری سیرپ بھی آتا ہے جو بجار میں زیادہ چلتا ہے کافی زیادہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور کافی بیسٹ اس کا ریجلٹ آتا ہے کافی فیمس برانڈ ہے چیری سیرپ چیری کیپسول اسی کے نام سے آتا ہے اگر ہم چیری کیپسول کی پندرہ گولی کے مارپی کی بات کریں تو 156 روپے ہے آج ہم اس کے کمپوزیشن فائد ہے کیسے استعمال کریں یہ بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم کمپوزیشن کی بات کریں اس میں کیا کیا پائے جاتا ہے تو اس میں پھیرا سپرمنیٹ 300 میلی گرام ٹوٹین ہیڈرولیٹ 300 گرام کلسیم گلوکونیٹ 50 میلی گرام بیٹامین بی 6.5 میلی گرام بیٹامین بی 12.5 میکرو گرام فولک ایسیڈ 1 میلی گرام کپل سلفیڈ 0.5 میلی گرام جنگ سلفیڈ 15 میلی گرام میگنیز کلورائیڈ 2 میلی گرام پائے جاتا ہے سارے کمپوزیشن مل آپ کے شریر کو کافی جیدہ ہیلتھی رکھتے ہیں کافی جیدہ فٹ رکھتے ہیں آپ کو تیجی سے موٹا کرتے ہیں آپ کو تیجی سے گین کرتے ہیں کیونکہ یہ یہ ایسا چیری کیپسول ہے کہ کسی کو بھی کمجور ہوتی چاہیں بوڑھے کو کمجوری ہو چاہیں جوان کو کمجوری ہو چاہیں بچے کو کمجوری ہو ہر کسی کو چلتا ہے کافی بیشٹی جلتا ہے کوئی اس کا سیرپ استعمال کرتا ہے کوئی اس کا کیپسول استعمال کرتا ہے پرینینسی میں بھی یہ کافی جیدہ چلتے ہیں کافی جیدہ ایس کا ڈکٹر لگتے ہیں کیونکہ اس میں ہر چیز پائے جاتا ہے ہائیڈرن پروٹین گیلسین بیٹامین سب پائے جاتے ڈاکٹر کافی زیادہ اسے پرسکیٹ کرتے ہیں آج ہم اس کے کچھ اب ہم اس کے کچھ اب اس کے مکھے فائدے کی بات کرے تو کھون کی کمی کی صورتہ میں بردھی اور بکاس کروستہ جلتا ہے کسی کاؤں کی چھتی اتکوں میں صدار گروتی مہران بردھی اور بکاس مانسپیسیوں میں ایٹن پھولی کے سیڈ کی کمی بیٹامین ڈویل کی کمی گھاؤ بھرنا بچوں کے بکاس میں بردھی کرنا یہ سب چیزوں میں کاما ہے یعنی ہر ایک پرکاسی پونڈ روپ سے بیٹامین اور آئرن سے جو آپ کے سریر کو گروت کرنے میں کافی زیادہ سائق ہو تو چاہے آپ کا بکاس رکا ہو چاہے اگر بستہ کے سامن کمجوری ہو کوئی سکھاؤں میں چھتی ہو تو میں صدار نہیں ہو رہا ہے تو ان سب سارے چیزوں کو پورتی کرتے ہو کافی بیش اس کا جلتا ہے کافی تیجی سے کام کرتا ہے اب بات کریں کیسے استعمال کرنا ہے تو آپ اس کا استعمال دو پر میں کھانے کے بعد ایک گولی اگر آپ کو کوئی دکھتے ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے صلاح کیا سیون کر سکتے ہیں لیکن ایسے نارمل آپ ایک گولی دن میں اس کا سیون کریں اب بات کریں اس کے کچھ شائد ایفیکٹ کیونکہ انگریجی میڈشن کے کچھ نہ کچھ شائد ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں کیونکہ انگریجی میڈشن ہے بنتے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹ ہلکا فلکا بن جاتا ہے لیکن یہ بیٹامین سائیڈنس کی گولی اس کے نا کے برابر سائیڈ ایفیکٹ ملتا ہے لوگ ایسے نارمل اسے لے کے جزت کرتے ہیں اپنے سریج کو ہیلتھی رکھنے کے لیے سائیڈ ایفیکٹ نہ کے برابر سو منی نانمی پرشن چاہتے ہیں ایک ہی پرشنٹ شائد ایفیکٹ ملتا ہے اگر آپ اسے اس گولی سے اگر آپ کو ایلرجی ہو تب آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اور نارمل سو جن گائرے لال رنگ کا مل اُلٹی کب جی دست بھوکی کمی مطلی پیٹ میں ان تھن دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہ سب آپ غلط استعمال کرتے ہیں تب ہوتا ہے جیسے آپ ایک گولی کے جگہ دو گولی استعمال کر لیے ہیں اگر آپ غلط استعمال کریں ایک سپیری ڈیٹ کا استعمال کریں تب ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ کو کسی پر کر کے کم جوری ہو آپ کا شریف وردی وکاس گروہت نہیں کر رہا تو آپ اس کا ایک گولی دین میں سیمن کر چکتے ہیں آپ کو کافی بیسٹ میلے گا تو چلی دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی نیو چیری اپسل کے بارے میں اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ میں جلو رہ گیا تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی